باچ پکشیوں کا راجہ ہوتا ہے اور راجہ یوں ہی نہیں بن پاتا کوئی کچھ خاص باتیں کچھ خاص خوبیاں جو اوروں سے الگ بناتی ہیں وہی راجہ بن پاتا ہے یا وہی راجہ کہلاتا ہے باچ کی عمر لگ بک 60 سے 70 سال ہوتی ہے لیکن 40 کی عمر تک آتے آتے اس کی چوچ نیچے کی اور مر جاتی ہے جس سے سکار کو کھانے میں بڑی دکت ہوتی ہے 40 کی عمر تک اس کے پنجوں کے ناکن بڑے اور کمجور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سکار کو صحیح سے نہیں پکڑ پاتا اور کئی بار تو سکار چھوٹ تک جاتا ہے 40 کی عمر تک آتے آتے اس کے پنجوں کا وجن پڑ جاتا ہے اور بڑے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اونچے اڑا نہیں بھر پاتا اب اس کے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں پہلا جیسا ہے ویسا ہی اپنا آگے کا جیون جیے اور دوسروں کے سکار پر نربھر رہی دوسرا جس میں اسے کافی درد بیڑا چھلنی پڑتی ہے جس کے بعد وہ پھر سے ایک نوجوان باج کی طرح ہو جاتا ہے اور باج دوسرے راستے کو چھنتا ہے جس میں سب سے پہلے وہ اپنی چوچ کو پتھروں پر پٹک پٹک کر توڑ دیتا ہے جس میں اسے بہت درد چھلنا پڑتا ہے مہینوں میں جب اس کی نئی چوچ آجاتی ہے تو وہ اپنی نئی چوچ سے ایک ایک کر کے اپنے شریر کے سبی پنکھوں کو نکال فیکتا ہے اس میں بھی اسے بہت درد ہوتا ہے پھر بھی وہ سبی پنکھوں کو نکال فیکتا ہے مہینوں میں جب اس کے نئے پنکھا جاتے ہیں اب وہ اپنے پنجوں کو بڑی سے چٹان پر رگڑ رگڑ کر ناغنوں کو توڑ دیتا ہے جس میں اسے درد کے ساتھ خون تک بہنے لگتا ہے چھہ ست مہینوں تک درد پیڑا جھیلنے کے بعد اب ایک نوجوان باچ کی طرح سب کچھ کر سکتا تھا اب اس کے پاس نئے بنگ نئے جوچ اور نئے ناغنوں کے ساتھ تیس سال کی عمر بھی اس نے بڑھا دوستو ہمارے جیوئن میں بھی ایسا ہی سمیں آتا ہے جب اپنے پاس دو راستے ہوتے ہیں ایک راستہ سرال اور آسان دوسرا کٹھن اور سنگر سے بھرا ہوتا ہے اب دے ہمیں خود کرنا ہوتا ہے کی آسان راستہ چنے یا کٹھن 95% لوگ آسان راستے کو چننا پرسند کرتے ہیں بانگی کے جو 5% لوگ ہیں یا ویل لوگ ہوتے ہیں جو کٹھن راستہ چننا پرسند کرتے ہیں سالوں تک سنگرس کرتے ہیں اور بانگی کے جندگی خوشیو اور آنند میں ایبیتیت کرتے ہیں اب یہ تحر آپ کو کرنا ہے کہ آپ کیسا جیون جینا چاہتے ہیں دوستو ایسی ہی موٹیویسنل ویڈیوز کے لیے جانب کو سبسکرائب جلو کریں جائے ہند وند مادرم